موسیقی اتوار پندرہ مارس سال دوہزار بیس کے نیوز بریٹن کے ساتھ آپ کا مذبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے مشکے سے قابض پاکستانی فوج کے دس سکوات نے ایک خاتون کو اغوا کیا ہے گیارہ ماہ قبل پنجاب کے علاقے باول پر سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ بلوچ طالب علم منظر عام پر آیا ہے برطانیہ کے ایک سینئر وزیر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں برامت ہونے والی اجتماعی قبروں کے متعلق معلومات رکھتے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں اور دوسرے حصے میں علاقے اور عالمی خبریں دوسرے دن مراد بلوچ پیش کریں گے مشکے میں قابض پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکار سے تعلق رکھنے والی کارندوں نے ایک خاتون کو اس کے گھر سے اغوا کر دیا ہے مذکر خاتون کے اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ سرکاری حمایت افتگرہ سے تعلق رکھنے والی افراد نے شہباز خان کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اہل خانہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے ڈیت اسکار والے ان کی بیٹی کی جبری شادی اپنے کسی اہلکار سے کرائیں گے گیارہ ماہ قابل پنجاب کے شہر بہاولپور کے اسلام یا یونیورسٹی سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیائے داروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والا طالب علم الطاف بلوچ بازیاب ہوا ہے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز نے الطاف بلوچ کے خاندانی ذرائع سے ان کے بازیابی کی تصدیق بھی کر دی ہے ایک برطانوی سینئر وزیر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اجتماعی قبروں کی موجودگی کے رپورٹ سے باخبر ہے برطانوی وزیر برائے دولت مشترکہ اور انٹرنیشنل ڈیولیپمنٹ ڈپارٹمنٹ نائجل ایڈنس نے کہا ہے کہ وہ بلوچستان کے علاقے خوزدار تربت اور دیرہ بگٹی سے ملنے والی اجتماعی قبروں کی بابت علم رکھتے ہیں نائجل ایڈنس نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ برطانوی حکومت اس بات سے آگا ہے بلوچستان میں کس طرح نقل و حرکت پر پابندیاں آئید ہیں برطانوی وزیر نے لیبر پارٹی کے ایم پی اسٹیفن مورگن کی سوالات کے جواب میں ان خیالات کا اظہار کیا جنہیں حال ہی میں بلوچ نیشنل مومنٹ برطانیہ کے ایک وفت نے بلوچستان میں پاکستانی مظالم کے حوالے سے آگاہی دی تھی اسٹیفن مورگن نے اس مسئلے کو بھی برطانوی پارلمنٹ میں اٹھایا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان میں تمام سرگرمیوں، امدادی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں پر پابندیاں لگائے ہوئی ہیں اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ بی ایس او آزاد ایک پورا مند سیاسی تنظیم کی حیثیت سے بلوچ نوجوانوں اور بلوچ طالب علموں کے لیے ایک سیاسی نرسری کا کردار ادا کر رہی ہے بی ایس او آزاد کا مقصد بلوچ نوجوانوں کو سائنسی بنیادوں پر شعوری و سیاسی تربیت فرہم کرنا ہے تاکہ مستقبل میں بلوچ قومی تحریک اور بلوچ سماج کے لیے ایک بہترین کردار ادا کر سکے بی ایس او ترجمان کا ریاست پاکستان کی طرف سے بی ایس او آزاد پر غیر قانونی پابندی پر کہنا تھا کہ بی ایس او آزاد پر پابندی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے کیونکہ عالمی قوانین کسی بھی ریاست کو سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کی اجازت نہیں دیتے اس طرح کے اقدام عالمی قوانین کو اپنے پیرو تلے روندنے کے مترادف ہیں اس لیے تنظیم پندرہ مارچ دو ہزار بیس کو بی ایس او آزاد پر پابندی کے خلاف سوشل میڈیا میں ایک کیمپین ریموو بین آن بی ایس او آزاد کی ہیش ٹیک کی ساتھ چلائے گی جس میں بلوچ طالب علموں سمیت تمام مکتب فکر کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تنظیم پر پابندی کے خلاف محصر آواز اٹھائیں قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں مسلح افراد کی گاڑی پر فائرنگ سے دو سگے بھائی زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ گلستان کے علاقے لاجور میں کی گئی دوسری طرف نوشکی گلانگور میں باراتیوں کی گاڑی مخالف سمت سے آنے والی مالبردار کوچ سے ٹکرا گئی ہے جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں بلوچستان میں کوئٹا کے شیخ زائد اسپیتال کے آئیزولیشن وارڈ میں مزید چھے افراد کو کرونا وائرس کے شبے میں منتقل کر دیا گیا جہاں پر مشتبہ مریضوں کی تعداد دس ہو گئی ہے دوسری طرف سماجی حل کو نیدہ وقیہ ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے شیخ زائد اسپیتال کے آئیزولیشن وارڈ کے لیے فراہم کیے جانے والی ماسک سرجیکل کرس اور دیگر سامان زائد المیاد نکلے ہیں دوسری طرف میہ غنڈی کے مقام پر زائرین نے کوئٹا کراچی شہرہ پر دھرنا دے کر شہرہ کو بلاک کر دیا ہے زائرین کو میہ غنڈی کے مقام پر قائم خیمہ بستی منتقل کر دیا تھا احتجاجی زائرین میں خواتین بھی شامل ہے زائرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں گھر جانے دیا جائے مظہرے کے باعث شہرہ بلاک کھانے سے درجنوں گاڑیاں اور مسافر پھنس گئے ہیں محکم داخلہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے دفعہ 144 کے تحت دس سے زائد افراد کو اجتماع دھرنا اور جلسوں پر پابندی آئید ہوگی عوامی مقامات مارکٹوں ہونٹلوں اور ریسٹرینٹ میں ریلی اور جلسوں پر بھی پابندی کا اطلاق ہوگا کرونا وائرس کے خدشات کے باعث محکمہ صحت بلوچستان نے ڈیوٹی دینے سے انکار پر شیخ زائد اسپتال کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے اس کے علاوہ تیرہ اور غیر حاضر ڈاکٹروں کے خلاف حکومت نے ڈسپلینری ایکشن کا اعلان کیا ہے اور ان کو جلد شوکاز نوٹس بھیجوائے جائیں گے ان تمام ڈاکٹروں کو کرونا وائرس کے پیش نظر تائینات کیا تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع تو چیئرمن قائمہ کمیٹی آغا حسن بلوچ نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نا اہل بلوچستان حکومت کرونا وائرس کو پھیلانے کیلئے اقدامات کر رہی ہے کوئٹہ میں آباد لاکھوں افراد کی زندگیوں کو دعو پر لگا دیا گیا ہے وفاق نے اگر نوٹس نہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلی بار میں اسمبلی آئے تو وائرس سے متاثر ہو کر یہاں آئیں جبکہ نیشنل پارٹی کے صوبہ ترجمان نے کہا ہے کہ صوبہ حکومت کی کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات و انتظامات میڈیا اور باتوں کی غازی ثابت ہوئے ہیں شیخ زید اسپیتال کو فراہم کرنے والا حفاظتی آلات سامان اور ماسک ایکسپیر شدہ ہیں ایم پی ترجمان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے کرونا وائرس کو پھیلانے کا مکمل ارادہ کر لیا ہے تاکہ انداد اور فنڈنگ آنے پر کرپشن کیا جائے جو کہ قابل مضمت ہے ازارہ ڈیمکریٹک پارٹی نے کرونا وائرس کی سبب محکمہ پولیس میں ہزارہ ملازمین کو جبری رخصتی پر بھیجنے کے اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اس طرح کے اقدام کو ہزارہ قوم کے ساتھ نسلی لسانی اور قومی تاثب سے تعبیر کیا ہے ایچ ڈی پی کے مطابق کرونا وائرس کا مسئلہ ایک عالمی مسئبت کی شکل اختیار کر گیا ہے جس سے تمام طبقات اور اقوام کے متاثر ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں چمن کے مقام پر پاکستان افغان سرحد بارہویں روز بھی مکمل طور پر بند رہا ہے جس کی وجہ سے افغانستان جانے والے مسافر پھنس گئے ہیں اور پھنسنے والے مسافروں کی بڑی تعداد نے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر و رکن صوبائی اسیمبلی اسغر خان اچکزئی کی ہدایت پر قائم کیے گئے خیمہ بستی میں رات گزرنے پر مجبور ہیں دوسری طرف پشتنخواہ ملے عوامی پارٹی کی جانب سے پاکستان افغان سرحد کی بندش اور چمن شہر میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر احتجاجی مظہرہ کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان افغان سرحد کی بندش سے چمن شہر میں بے روزگاری کی انتہا ہو گئی ہیں اور جرائم کی واردتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ پاک افغان سرحد کی بندش سے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاک افغان سرحد کو ایک سازش کے تحت بند کیا گیا ہے منظور پشتن سمیت پشتن تحفظ مومنٹ کے ساتھ رہنماوں کے بلوچستان داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے بلوچستان کی کٹ پتلے وزارت داخلہ کی الگ الگ نوٹفیکیشنز کے مطابق پشتن تحفظ مومنٹ کی سربراہ منظور پشتین ایم این اے محسن داور ایم این اے علی وزیر عارف وزیر سنہ اجاز ڈاکٹر سید عالم اور عبداللہ ننگیال کی بلوچستان کی تمام ازلامیں ساٹھ ایام کے لیے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ پابندی پی ٹی ایم کے 29 مارچ کے کوئٹہ جلسے کے پیش نظر کیا گیا ہے بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کے تحت منعقد ہونے والے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ کے طرف سے جاری کردیک نوٹفیکیشن کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی خطرات کے پیش نظر بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کے تحت مختلف محکمہ کے لیے 16 مارچ سے لے کر 7 اپریل تک منعقد ہونے والے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے جن کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا بلوچستان یونیورسٹی نے مختلف شعبائی جات میں ایمفل اور پی ایچ ڈی کے داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے ٹیسٹ 21 مارچ کو جامع بلوچستان میں واقع ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگا مزید معلومات کے لیے انٹی ایس کی ویب سیٹ ویزٹ کرنے کے لیے ہدایت کی گئی ہے خائبر پختوں خواہ کے قبائلی علاقے خائبر ایجنسی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے آفریدی قبیلے کے چار امایدین کو زخمی کر دیا ہے مقامی ذرا کے مطابق ملوک خانگل عزتگل اور ملک حاجی غلام ایک گاڑی میں بازار جا رہے تھے کہ اسپتال چو کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی فائرنگ سے ملوک اور گلخان شدید جبکہ باقی دو امایدین معمولی زخمی ہوئے ہیں پاکستانی وزیراعظم کے ماہوے نے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مسدقہ کیسز کی تعداد 28 ہو گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف پاکستان کے قومی سلامتی کمیٹی نے کرونا وائرس پھیلنے کے خطرے کی پیش نظر پاکستان بھر کے تمام تعلیمی ادارے پانچ اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تعلیمی اداروں میں نجیو سرکاری سکولز کالیجز جامعات اور مدارس شامل ہیں وزیراعظم سند مراد علی شاہ نے سند کے تمام ازلا میں آئیسولیشن سینٹرز بنانے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم سند مراد علی شاہ نے موقع میں سید سند کو ہدایت کی ہے کہ دو سو نواسی زائرین سند پہنچے ہیں اور مزید آٹھ سو تیرپن آنا باقی ہیں اس لیے نئے آنے والوں کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے امریکی ریاست نیو یارک میں قائم صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنالسٹس نے جیو گروپ کے مالک اور روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے پیریس میں قائم رپورٹرز ویڈ آوٹ بارڈرز نے بھی کہا ہے کہ میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے پاکستان کے صحافیوں کے ملگیت تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنالسٹس کے مختلف دھڑوں اور ایڈیٹرز کی تنظیم نے بھی میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے دوسری طرف امریکہ نے بھی میر شکیل و رحمان کی نائب کے ہاتھوں گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وستی ایشیا ایلیس ویلز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی سب سے بڑی میڈیا کمپنی کے مالک کی گرفتاری کو تشویش کے ساتھ نوٹ کیا ہے ایلیس ویلز کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا کی آزادی شفاف قانونی عمل اور قانون کے حکمرانی ہر جمہوریت کے لیے ستون ہے کرونا وائرس دنیا کے ایک سو پینٹالیس ممالک میں پہنچ گیا ہے جس سے مجموعی اموات کی تعداد پانچ ہزار چار سو چھتیس ہو گئی ہے اور ایک لاکھ پینٹالیس ہزار پانچ سو سے زائد افراد اس سے متاثر ہیں عالمی ادارہ سیحت نے چین کی جگہ پی یورپ کو نئے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ انیس کا مرکز قرار دے دیا ہے جمعہ کو جینیوہ میں پھر اس کانفرنس کے دوران عالمی ادارہ سیحت کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ اب روزانہ یورپ میں اس سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جتنے چین میں اس وبا کے عروج میں سامنے آ رہے تھے اٹلی میں کرونا وائرس کے باعث ایک ہی دن میں مزید دو سو پچاس افراد جان سے چلے گئے ہیں اور مزید دو ہزار پانچ سو سینٹالیس افراد میں کرونا وائرس کا انکشاف ہوا ہے اٹلی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چین سے بھی تجاوز کر گئی ہے اٹلی میں مریضوں کی تعداد چودہ ہزار نو سو پچپن تک جا پہنچی ہے اور اب تک ایک ہزار دو سو چھہ سٹھ افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاو کے سبب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایمرجنسی نافذ کر دیا ہے اور پچاس ارب ڈالر کے فنڈ کا اعلان بھی کیا ہے واشنگٹن ہاؤس کے روز گارڈن میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ نے اس وائرس پر کنٹرول کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں اور وفاقی حکومت اس وائرس پر قابو پانے کے لیے پوری طاقت سے کام کرے گی نیو یارک میں موجود اقوام متعددہ کے ہیڈ کوارٹر میں فلپائن کے ایک سفارتکار میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ملازمین کو چھٹی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سفارتکار میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ادارے کو چار ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کے بعد تمام ملازمین کو چھٹی پر بھیج دیا جائے گا امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے امریکی موقع میں دفاع پینٹاگون کو اراک میں راکٹ حملوں کا جواب دینے کے لیے مکمل اختیار سونپ دیا ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ میں نے صدر سے گفتگو کی ہے انہوں نے مجھے وہ کچھ کرنے کا مجاز بنا دیا ہے جو ہمیں ان کی ہدایت کی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے لیبیا کی قومی فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد مسماری نے الزام آئد کیا ہے کہ ترک صدر رجب تجرب اردوان خلافت عثمانیہ کے دور میں اس کا حصہ رہنے والے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ترکی کی نظریں لیبیا اور اس کے تیل کے وسائل پر لگی ہوئی ہے کیونکہ لیبیا یومیا دو میلین بیرل تیل اور بڑی تعداد میں گیز پیدا کرتا ہے اور ترکی ہر صورت میں یہ وسائل ہتیانا چاہتا ہے مایکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس نے کمپنی کے بورٹ سے علاہ دگی کا اعلان کر دیا ہے ایک برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بل گیٹس نے فلاو بہبود کے سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے لیے مایکرو سوفٹ کے بورٹ سے دست برداری کا اعلان کیا ہے جبکہ انہوں نے بریک شائر بورٹ سے بھی علاہ دگی اختیار کر لی ہے بورٹ سے علاہ دگی کا اعلان کرتے ہوئے بل گیٹس کا کہنا تھا کہ وہ عالمی صحت ترقی تعلیم اور ماہولیاتی تبدیلی پر توجہ دینا چاہتے ہیں یوٹیوب نے اپنی اینڈرائیڈ اور آئی ایپس میں سے ٹرینڈنگ ٹیپ کو ہٹا کر اس کی جگہ ایکسپلور دے دی ہے ٹرینڈنگ کی طرح ایکسپلور پیج میں بھی وہی ویڈیوز نظر آئیں گے جو اس وقت لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوں تاہم اس میں چند کیٹگریز گیمنگ میوزک بیوٹی اور لرننگ کو بھی شامل کیا گیا ہے ٹرینڈنگ کو بھی ایکسپلور پیج میں ہی ایک الگ سیکشن دیا گیا ہے خبروں کا یہی پرہ ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے